چناؤں کے بعد جو بڑا جنہ دیش انہیں پردان منطری نریندر موڈی جی کو اور بی جے پی کو ملا اس کے بعد سرکار کی کارشیلی دھر بھاونہ سے اور انکار سے بھری ہوئی ہے دیش کی ارثوے بستہ چرمارا گئی ہے ایک گمبیر سنکٹ بھارت کے سامنے ہے پردیش کے سرکار اپنے کھوکھلے دعوے اور منطری اپنے بڑھ بولے پن سے اس پر کوئی انکش نہیں لگا رہے یہ دیش کی جنتہ کے ساتھ کیول مزاک ہی نہیں ہو رہا بلکہ ان کی بدھی متا کا اپمان بھی ہو رہا یہ بھی ایک چنتہ کا وشے ہے کہ جو سنستائیں دیش کے پرتی ایک بڑی ذمہواری رکھتی ہیں وشیش طور پہ بھارت کے سنبیدھان اور اس کے جو بونیادی مولی ہیں ان کی پورن طرح سے رکشہ کرنا اور ناغریکوں کے مولک ادھکاروں کو سرکشت کرنا وہ بھی اپنے کارے میں کہیں کمی دکھا رہی ہیں دیش کی جنتہ کو یہ ایک امید ہے اور ہمیشہ رہی ہے کہ ہمارا پرجا تنتر تب تک مضبوط اور سرکشت ہے جب سب سنستائیں اپنا کام پوری پرتی بدتہ سے کریں گی اور وشیش طور پہ دیش کی نیائے پالکہ جس پر ذمہواری ہے بھارت کے سنبیدھان کی رکشہ کی کئی وشیوں پہ دیکھا گیا ہے ایک میں نہیں کہ دیش کی نیائے پالکہیں سمویدن شیل وشیوں کو بھی اس پہ گھور فرمانے کی جگہ نرنے لینے کی جگہ اس کو آگے کی طرف خسکا رہی ہیں تاکہ نہ ہی انکار ہوتا ہے نہ ہی کاروائی ہوتی ہے اور اس میں نرنطر دیری ہوتی ہے اور کئی ایسے مسئلے ہیں جس میں دیری کرنے سے وشو میں پرشن چن اٹھتے ہیں بھارت کی آلوچنہ ہو جاتی ہے اور دیش کے ناغریک جن کے فنڈامنٹل رائٹس کا سوال ہے وہ بھی نراش ہو رہے ہیں میرا سیدھا اشارہ جو ابھی حال میں جس طرح جمہ کشمیر کے وشے میں ایک سمیدھانک پیٹھ کا تو گھٹھن کر دیا گیا پر ابھی سنوائی نہیں ہوئی دیش کے کئی ناغریک راج نیتہ کانگریس کے نیتہ جس میں بھوتپور ویت منتری و گرہ منتری شامل ہیں ان کے بھی کچھ مولک ادھکار ہیں جس کے وشے میں یہ پیکشہ کی جاتی ہے کہ نیائے پالکہ نشپکشتہ سے نیائے کرے گی واتہ ورن بھائی کا ہے یہ بل نیراشہ نہیں بھائی کا واتہ ورن دیش میں ہے لوگوں میں جو ہماری ویبستہ ہے اس کے پرتی وشواس ٹوٹ رہا ہے اس سے بھارت کے پرجہ تنتر کو بہت گہری چھوٹ پہنچے گی یہ بھیکتی یا بھیکتیوں کا وشے نہیں ہے بھارت کے سمبیدھانی کے پرجہ تنتر پر ایک بہت بڑی چنوٹی ہے جہاں تک بھارتی راشتری کانگریس ہے ہم نے سمیہ سمیہ پر اپنی جو ویچار ہیں اس پہ پرکٹ کیے ہیں چنتہ جتائی ہے پر کوئی اس کا اثر پر پکش کے کہنے کا چاہے سنسد میں یا سنسد کے باہر سرکار پر یا شاسن تنتر پر نہیں ہے یہ بھی اپنے آپ میں چنتہ کی بات ہے پرجہ تنتر میں بات سنی جانے چاہیے بات سمجھی جانے چاہیے اور تمام وہ سنسدائیں وشیش طور پر جو شاسن اور پرشاسن اور نیائے سے جڑی ہیں ان کو بینا کسی سنکوچ کے بینا کسی بھید بھاو بینا کسی بھے کے اپنا کام کرنا چاہیے ابھی دیش کی ویتھ منتری نے کچھ سمجھ پہلے پترکار سمیلن کیا اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو تو کھرپا ہم کو بھی بتائیں کیونکہ وہ نراشہ جنک تھا نیرس تھا دیش کی آرثک ستھتی کو دیکھتے ہوئے اور سنکٹ کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے یہ پیکشہ کی جاتی تھی کہ سرکار کوئی ایسے قدم اٹھائے گی جس سے پنر جیویت ہوگی بھارت کی ارث ویبستہ نیویش بڑھے گا روزگار پیدا ہوگا جو ٹوٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی جو راشتری آئے ٹوٹ رہی ہے نیریات ٹوٹ رہا ہے نیویش ٹوٹ گیا ہے اس کی بھی کہیں روک لگ کر دوبارہ ایک نئی شروعات کی طرف دیش جائے گا کوئی ایسا قدم بیت منتری نے نہیں بتایا جس سے کوئی امید بن سکے کہ ہماری ارث ویبستہ اپنی اس وقت کی غائل ستھیتی سے اُبھر کر سامنے آئے گی بیت منتری اور سرکار کے منتری دیش کے سامنے سنکٹ کو صحیح روپ میں اس کا آکھلن نہیں کر پا رہے ہیں ان کی کشمتہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ویشن نہیں ہے کہ کون سے قدم ضروری ہیں جس سے دیش کی ایکانومی کو صحیح راستے پر دوبارہ لائے جا سکے اسی لئے میں نے کہا کہ جو پہلے 23 اگست کو انہوں نے کہا تھا بیت منتری نے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا حالات بدتر ہوئی نتیجے سامنے ہیں مجھے عاد ہے میں نے اگست مہینے میں بھی بات کی تھی تب میں اور اب میں حالات میں صدھار نہیں آیا خرابی آئی جی ڈی پی ٹوٹ کر پانچ پرتیشت پہ چلی گئی روزگار نرنتر ٹوٹ رہا ہے اس وقت کی تلنا میں اور آج کی تلنا میں کم سے کم دس لاکھ اور روزگار ٹوٹ گیا اگر میں ایک ہی سیکٹر کا آپ کو ادھارن دوں آٹوموبیل سیکٹر کا تو اس سمیں کمرشل جو گاڑییں تھی ان کا شاید انیس بیس پرتیشت اس میں کمی تھی اور اگر آپ اب دیکھیں تو وہ اڑتیس پرتیشت ہو گئی جو پیسینجر کارز ہیں وہ اکتالیس پرتیشت ان کا نرمانٹ گیا ٹو ویلرز کا بائیس پرتیشت اوٹ گیا اور اکیس سال کا سب سے بڑا سنکٹ ہمارے اس کشیتر میں اس سیکٹر کے سامنے ہے اسی سیکٹر میں صحیح آقلن لگانا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ جو گاڑیوں کے پرزے بنتے ہیں وہیں پہ دس پندرہ لاکھ نوکری ٹوٹی ہوں گے فیکٹری میں الگ ٹوٹی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیش بھر میں ہزاروں شو رومز بند ہو گئے یعنی کہ جو اس میں کام کرتے تھے وہ سب آج بیروزگار ہو گئے دونوں طرح کی نوکری دیش میں ٹوٹ رہی ہے کار کھانے کے فیکٹری کے مزدوروں کی میکینکس کی انجینئرز کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینجر ہے جو انچے پدوں پر ہے وائٹ کالر جوب اور بلو کالر جوب دونوں دسیوں لاکھ میں دیش میں ٹوٹ گئے اور منتریوں کے جواب تو دیش کو چونکا دیئے اور یوہ پیڑی کا بھی اپمان کیا ہے کہ جو نئی پیڑی کے لوگ ہیں ملینیلز یعنی کہ جو اس صدی کے نوجوان ہیں بھارت کے ان کی وجہ سے دیش کی ارثوے بستہ ٹوٹی آج بھی ویت منتری نے ایک شما نہیں مانگی اس بات کے لیے اگر آٹوموبیل سیکٹر ٹوٹ گیا ان کی وجہ سے ٹوٹ گیا کہ وہ گاڑی نہیں لینا چاہتے ایم آئی نہیں دینا چاہتے اگر مکان نہیں بکھ رہے فلیٹ نہیں بکھ رہے ہاؤسنگ سیکٹر ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے دیش کے نوجوانوں کی وجہ سے کہ وہ کرزہ نہیں لینا چاہتے کرزہ ہے نہیں بینکوں کے پاس دینے کو ایم آئی نہیں دینا چاہتے کرائے پہ رہنا چاہتے اتنا بڑا مزاک اور اپمان شاید اس سے پہلے دیش کے کسی ویت منتری نے سنکٹ کی گھڑی میں دیش کے لوگوں کا نہ کیا ہو ہماری سمجھ میں دیش کی اکانومی کو ارث ویبستہ کو ایک بار پھر سے وکاس کے راستے پر لانے کے لیے اس کو شکتی دینے کے لیے اس میں نویش کی ضرورت ہے اور وہ نویش سرکار کی طرف سے آنا چاہیے وہ بھی آج بھی گھوشنا نہیں ہوئی جب تک پبلک انویسٹمنٹ جو سرکار کا نویش ہے وہ نہیں ہوگا کوئی بھی آگے راستہ مشکل لگتا ہے جو آج کہا گیا کہ تھوڑا سا انٹریسٹ کم کریں گے ایکسپورٹرز کے لیے وہ اپنے آپ میں پورک نہیں ہیں جو میں نے کہا سرکار کا نویش کا پبلک انویسٹمنٹ کا سرکار کے پاس پیسہ نہیں راجسو کی بہت بڑی کمی ہے پچھلے سال ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کم ٹیکس کلیکشن ہوا تھا اور سرکار نے اس کے لیے خرچہ بند کر دیا تھا سبسیڈیز کا پیسہ ڈی بی ٹیز جو جاتے تھے گریبوں کو وہ سب بند کر دی تھی اس سال اگر آپ دیکھیں تو چوبیس دشملہ چھے لاکھ کروڑ کا ریونیو کلیکشن کا سرکار کا ٹارگٹ ہے اور اگر آپ ابھی تک دیکھیں پہلے چار مہینے تو گزر چکے ہیں تو اس میں پانچ دشملہ چار لاکھ کروڑ آیا ہے جو لکشے ہے وہ اٹھارہ دشملہ پانچ پرتیشت کا ہے اور پورتی ہوئی ہے چھے دشملہ چھے پرتیشت ایک تہائی کے لگ بک چل رہی ہے سرکار کے پاس تو پیسہ ہے نہیں تو پیسہ نہیں ہے گوشنا کرنے سے تو لاب نہیں ہوگا حیرانی کی بات ہے کہ بیت منتری نے کہا کہ انفلیشن کابو میں ہے جو ارث شاستر کی تھوڑا سا بھی گیان رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسی ستھیتی میں جب آپ کی ارثتنتر کمزور ہو اس کو دوبہ پنا جیویت کرنے کے لیے انفلیشن کو نہیں دیکھا جاتا نویش کو دیکھا جاتا ہے کھرچے کو دیکھا جاتا ہے مانگ بڑھائی جاتی ہے بازار کے اندر آج بازار میں مانگ ٹوٹ چکی ہے کنزمشن بڑھائی جاتی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے تو ایک ایسا ماحول ہے جس پہ اگر ستھی ہے جس پہ اگر یہ ایسے چلتی رہی تو ایک ابھوت پورو سنکٹ اس دیش کو کچھ مہینوں میں دیکھنے کو ملے گا جو اس سرکار کی صحیح معنی میں اس کی کوتاہی ان کا اہنکار اور ان کی دشا وہینتہ کے کارن ہوگا ابھی بھی منتری اپنے بیان سے باز نہیں آ رہے پہلے تو سو دن کا جو انہوں نے بگیاپن دینا بھاشن کرنا پروپاگنڈا کرنا پرچار کرنا پناہ کرتے تو بہتر تھا سو دن میں جو ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہم کہہ چکے ہیں دورانے کی ضرورت نہیں پہ ابھی بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کونسے ایسی بات ہے کونسی ایسی اپلبدی جس کا پردھان منتری اور ان کے منتری اپنے آپ کو شاباشی دیں میں نے آپ سے نریات کا ذکر کیا کیونکہ ویت منتری کی پریس کانفرنس زیادہ تر ایکسپورٹس پہ تھی اور تھوڑا انہوں نے ذکر ٹریڈ ایگریمنٹس کا کیا چھتا سال چل رہا ہے سرکار کا پانچ سال میں نریات بہت کمزور رہا پہلے تین چار سال ٹوٹا جہاں دو ہزار چودہ میں چھوڑ کر گئے تھے ہم وہاں تک کیول یہ آخری سال میں پہنچے اور اس سے سات اٹھ بلین ڈالر اوپر تین سو اکتیس بلین ڈالر پہ یہ پہنچے جہاں دو ہزار چودہ میں تین سو تیس بلین ڈالر کے آس پاس تھا اور پانچ سو پچاس بلین ڈالر سے زیادہ بھارت کا نریات ہونا چاہیے تھا اس سال پانچ مہینے میں ایک سو تیس بلین ڈالر جو ابھی کل آنکھڑے سامنے آئے ہیں تو پورے سال میں آج کے بھی جو انہوں نے قدم اٹھائیں ہیں گھوشنائیں کی ہیں اس کے بعد بھی یہ پچھلے سال سے بھی کم رہیں گے تین سو پچیس بلین میں نے کیوں یہ ذکر کیا کہ پردھان منتری پانچ ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں ویت منتری نے پانچ ٹریلین ڈالر کی بات کی اور وانجہ اور ادیوگ منتری نے پانچ ٹریلین ڈالر کی بات پرسوں کری اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پانچ ٹریلین ڈالر جی ڈی پی تک پہنچنے کے لیے دیش کا ایکسپورٹ ایک سال میں ایک ٹریلین ڈالر ہوگا ٹریڈ ایک ٹریلین ڈالر ٹریڈ تو اس کو دونوں جوڑ لیجئے آپ کو تو دگنے سے بھی زیادہ پہ جانا پڑے گا کہاں تین سو پچیس تین سو تیس سرویسز کا ایکسپورٹ بھی ملا لیں تو پانچ سو تیس سے اوپر نہیں ہے پانچ سال تک لگاتار پچھلے پانچ سال کی اگر ان کا کارگزاری دیکھیں تو کون سے ایسا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ اگلے اب یہ چار سال اب تو آدھا سال یہ بھی نکل گیا چار ساڑے چار سال میں یہ اتنی بڑی اپلبدی کر پائیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا پورو پردان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ نے کہا کہ اگر ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے کیونکہ بات ہم نے سنست میں کہی سنست کے باہر کہی تو ہماری جو نومینل گروت راشتری آئے کی وہ بارہ پرتشت ہونی چاہیے ہر سال نرنتر پانچ سال تک اور جو ریل جی ڈی پی ہے اس کی بڑت ہونی چاہیے نو پرتشت لگاتار یہ نہیں کہ پانچ پرتشت ہو گیا اگلے سال چار چھے پرتشت ہو گیا اور آپ پانچ ٹریلین ڈالر پر پہنچ گئے مجھے لگتا نہیں جو حالات ہیں کہ یہ کارے کال تو چھوڑ دیجئے اس کے بعد کے بھی بہت برسوں تک وہاں تک ہم پہنچ پائیں کہ جو ان کو ملا تھا وراثت میں اس سے آگے یہ چھے سال میں چھٹا سال میں کیبل پوائنٹ سیون ٹریلین ڈالر آگے بڑھے سات سو بلین دو ٹریلین ڈالر ان کو ملے تھے دو ہزار چودہ میں جی ڈی پی اور اس سے لے کر اب تک یہاں پہنچے دیکھئے ہندی ہندی راشتر بھاشا ہے اس کو تو کوئی راج بھاشا وہ راج بھاشا کے وشے پر کوئی بھی بھی بیواد نہیں پہ جہاں تک بھاشاوں کی بات ہے اس پہ تھری لینگویج فارمولا دیش نے تے کیا ہے آزادی کے بعد اور ہر سرکار نے اس کا سمبان کیا ہے ماننی اگرہ منتری کو پردھان منتری کو اور بی جے پی سرکار کو بھی اس کا سمبان کرنا چاہیے بھارت کی بیویدھتہ کو بھی سمرن کرتے ہوئے جہاں دیش کے سمبیدھان نے 22 بھاشاوں کو سوکار کیا ہے وہ سب دیش کی بھاشایں ہیں چاہے وہ تمیل ہے کنڑ ہے تیلگو ہے پڑیا ہے بنگالی ہے مراتھی ہے گجراتی ہے پنجابی ہے اردو ہے ڈوگری ہے یہ بھاشایں ہیں ان کو سب کو سوکار کرنا چاہیے اور اکارن کوئی بیواد اس وشے پہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے جہاں ہم آج راج بھاشا دیوست کو پورا دیش اس کو اُس سب کے روپ میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سمبیدھان اور جو راشتر کی نیتی ہے بھاشاوں کے پرتی اس کے بھی پوری طرح سے اپنی پرتیبادتہ ہم کو سپشت کرنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی